موسیقی موسیقی کے ساتھ ساتھ وہاں کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی انٹریکشن کیا اور انہوں نے وعدے کر دیا کہ معاشرے میں منفیت پھیلانے والوں یا مایوسی پھیلانے والوں کو شکست دی جا چکی ہے وزیراعظم پاکستان نے میاں شعباد شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے خطاب میں آج فلسطینیوں کا کشمیریوں کا اور دہشتگردی کے شکار پاکستانیوں کا مقدمہ بھی اقوام عالم کے سامنے بھرپور طریقے سے رکھ دیا لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کل راولپنڈی سے احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے پہلے راولپنڈی میں کل تمہارو ان کا جلسہ ہونا تھا لیکن بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جلسہ نہیں تحریک کریں احتجاج کریں ساتھ ساتھ وکلہ تحریک کی بھی تیاری کی جا رہی ہے آج بھی کچھ وکلہ سپریم کورٹ کے سامنے یا دیگر جگہوں پر سامنے آئے کیا یہ وہ دوہدار ساتھ والی افتخار چودری صاحب کی بکلہ تحریک ثابت ہو جائے گی بانی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب باتچیت کے دروادے بند کر چکے حکومت نے تو اسلامباد ہائی کورٹ میں کہہ دیا تھا کہ ابھی ملٹری ٹرائل کرنے کا بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے میڈیا کے کچھ لوگوں سے بات کی اور یہ بھی وعدے کر دیا کہ ملٹری ٹرائل کا معاملہ ایک سن سیٹ کلوز کے ذریعے آئینی ترامی میں شامل کیا جا سکتا ہے اور نو مئی کے جو لوگ ہیں جو ملوث ہیں ان کا بھی ٹرائل کیا جا سکتا ہے ان اہم معاملات پر ہم بات کریں گے اور آج ہمارے روبرویں سابق وزیر آدم پاکستان عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ جناب شاہد خاکان عباسی صاحب بہت شکریہ سار آپ نے وقت دیا آپ تشریف لے آئے یہ آپ کی شفقت ہے اور ہمارے لئے آنر ہے کہ آپ تشریف لے آتے ہیں رابل پنڈی آپ کا شہر ہے اور بانی پی ٹی آئی نے جلسہ کینسل کروا کے احتجاج کی کال دی ہے کل ان کا احتجاج ہونا ہے تو کیا یہ رابل پنڈی بند ہو جائے گا احتجاج کو کیسے دیکھتے ہیں آپ نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے رابل پنڈی حکومت خود بند کر دے گی یہ ایک نئی حکومت ہے جو آپپیٹیشن کا کام بھی خود ہی کرتی ہے یعنی کنٹینر لگا دیے بند جی کچھ کریں گے اس قسم کا کام کریں گے یہ آپ نے اس آباد کا جلسہ دیکھا تھا بیس کلومیٹر بار تھا شہر سے اور پورا شہر بند تھا میں وہ دن مری سے آیا اور یہاں سے ادھر سے نکل گئے پھر تکوال گیا تھا اچھا تو وہ راستے بھی آنے والے بھی بند تھے اور باہر جانے والے بھی بند تھے پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آیا لیکن پھر منارے پاکستان میں لاہور میں جب کانہ کا جلسہ تھا تو راستے انہوں نے کھلے رکھے تھے پنجاب حکومت نے جانے دیا لوگوں کو علی عمیت صاحب بھی جب کانہ میں نہیں وہاں بھی میں نے یہ بات نہیں سنی وہاں بھی کہتے ہیں کہ بہت انہوں نے توڑ پوربل کے وہ ویڈیوز بھی آئی ہیں گولیاں مار رہے ہیں بسز کے اٹھائے رہوں کو یہ میں کہہ رہا ہوں حکومت خود ہی خود کفیل ہے اس کام میں وہ ان کو جلسہ بنا کے دے گی انشاءاللہ جلسہ نہیں ہو رہا انہوں نے کہا ہم اتجاج کریں گے چلیں حکومت جو بھی ہے مطلب اتجاج ہے نا جلسہ بھی اتجاج ہوتا جو اپوزیشن کرتی ہے تو اس کو اگر یہ ہوتا ہے کہ اس کی تشہیر ہو جائے لوگوں خبر پھیل جائے تو جو کچھ ہوئے آج تک اس کی خبر حکومت نے خود پھیلائی ہے خود پیدا کی ہے چلیں حکومت کی اپنی ایک حکمت عملی ہے لیکن ویسے آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا کچھ ہے پنڈی میں کہ واقعی اتجاج ہو بند ہو جائے شہر پنڈی کو بند کر دیا جائے لوگوں کی طرف سے حکومت کی طرف سے نہیں جو آپ فرما رہے ہیں نہیں پنڈی کل ہفتے ہفتہ اتوار کے دن ہے تو ویسے بھی آدھا شہر تو بندی ہوتا ہے تو واقعی حکومت کر دے گی میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے شہر بند ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں پی ٹی آئی بھی شاید کچھ کر لے لوگ آ جائیں ان کے لوگ بھی آ جائیں گے سپورٹ ہے ان کی عوام میں اچھا یہ جو وکلہ تحریک کی آپ بات کر رہے ہیں سلمان اکرم راجت صاحب آپ تو سیکیرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے وہ کہہ رہے ہیں کہ وکلہ تحریک ہم چلائیں گے ہم نے دو آدار ساتھ میں وکلہ تحریک دیکھی ہے افتخار چودری صاحب کی آپ کی پرانی پارٹی تو اس میں روئے روان تھی باقی بھی ساری سیاسی جماعتیں تھی تو یہ وکلہ واقعی اب اسی طرح آ سکتے ہیں سڑکوں پہ دوبارہ دیکھیں جو وہ وکلہ تحریک تھی اگر اس پر میں کبھی ٹروز کمیشن بن گیا اس کی حقیقت بھی آپ کو سامنے آ جائے گی میں اس تحریک کا بالکل حصہ نہیں بنا تھا جی جی مجھے پہلے دن ہی اس تحریک کی حقیقت اسلامباد میں نظر آ گئی تھی میں نے میری آنکھوں سے دیکھی تھی تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو کام ہے نا یہ کچھ اور ہے اچھا مجھے تو تھوڑی سی سمجھا رہی آپ کی بات لیکن میرے ناظرین کے لیے وہ کیا حقیقت تھی اس تحریک وہ روز کمیشن سے ناظرین کو بتائے نا نہیں جو آپ کو سمجھ آئی تھی نا تو شیئر کرتے ہیں دیکھیں اہٹانا صاحب و شرف صاحب کو اچھا تو وہ استعمال ہوئے جنج صاحب بھی وہ ساری وکیل بھی بچارے استعمال ہو گئے تحریک بنی اس کا مقصد حاصل ہو گیا بات ختم ہو گئی اب جو معاملہ ہے اب معاملہ یہ ہے کہ سلمان راجہ صاحب بات اگر کر رہے ہیں وہ اب ایک پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں جی جی اس لیے جب وہ بات کریں گے تو وہ ان کو اب ان کی بات سیاسی ہوگی اس کا اثر سیاسی ہے اگر تو بکلہ کی طرف سے یقیناً وہ ایک اچھے وکیل ہیں محذب ہے ان کا ایک مقام ہے لیکن آج یہ بکلہ کو یہ معاملہ خود کرنا پڑے گا اور میں نے جو کم از کم دیکھا ہے سنا ہے وہ تیار ہیں اس بات پر پورے پاکستان کے بکلہ اور ان کی توقع یہ ہے کہ کوٹ جج بھی کھڑے ہوں گے ہمارے ساتھ یہ بھی ان کی توقع ہے کیونکہ آئینی ترمیم اگر آپ نے کرنی ہے حکومت نے تو اس کو عوام کے سامنے پہلے رکھے ڈیبیٹ ہو ملکی اندر پراچہ صاحب کے پروگرام میں پراچہ صاحب سوال جواب کریں حکومت کے لوگ کو بلائیں اپوزیشن کو بلائیں ایک پوری ڈیبیٹ ہو یہ معمولی ترمیم نہیں ہے جو بسبدے اب تک سامنے آئے ہیں کوئی ترمیم بھی آئین کی معمولی نہیں ہوتی لیکن یہ بہت ہی غیر معمولی معاملات ہیں تو اس کو عوام کے سامنے رکھے بغیر پاس کرنا بہت بڑی نائنصافی ہوگی اچھا میں ترمیم پہ بھی آتا ہوں لیکن میری ابھی وہ کیوریسٹی برقرار ہے جو نے افتخار چودری صاحب والی وکلہ تحریک کی بات کی کہ آپ نے ادھر دیکھا جنرل پروید مشرف صاحب کو ہٹانا تھا اور وہ کامیاب ہوئے کس نے ہٹانا تھا کون کامیاب ہوا یہ اندرونی معاملات ہوتے ہیں میں اس لئے کہوں گو تو کیا سارائی ہوگی کیا سارائی میں وہ نہیں پڑنا چاہتا آپ آثنٹک آپ کی بات ہوتی ہے ہم اس کو آثنٹک سمجھتے ہیں میں اس لئے آثنٹک بات اگر مجھے کچھ ثبوت ہو تو میں بات کروں نا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا جو وجہ تھی جب وہ میں نے اثر جو عمل ہوا اور اس کے بعد جو اثرات ہوئے وہ آپ کے سامنے آئے کہ کس طرح اس ایشو کو استعمال کیا گیا جنرل مشرف صاحب کو ہٹانے سے نہیں میں یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں کہ استعمال ہوئے استعمال کیا گیا یعنی سپانسر تھی کون تھا پیچھے مجھے نہیں پتا اس کا حقیقت ہے میں آپ کو جواب کیا دوں گا کون شخص تھا کون سا ادارہ تھا کیا مقصد تھا مقصد کمز کا مجھے بڑا واضح ہے اور وہ آپ کو نظر ہوتا نظر آیا یعنی وہ پرویز علاہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے پوری پنجاب حکومت وہ کہتے تھے دس سال ہم جنرل پرویز مشرف کو وردی کے ساتھ دس بار صدر بنوائیں گے تو وہ حکومت پنجاب بھی فیل ہوئی مرکد میں بھی ان کی حکومت تھی ادھر کچھ کراچی میں بارہ مئی کا واقعہ بھی ہوا تو ساری چیزیں تو میرے آنکھوں میں بھی ابھی یہاں پرویز مشرف صاحب کہہ رہے تھے کہ آج کراچی میں عوام نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے وہاں پر پچاس لوگ بچارے جان سے گئے تھے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خاص مقصد کے لیے تھی سپانسر تھی وہ تحریک یہ باتیں نہ کرتے تو شاید تحریک نہ ہوتی جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ دس سال رکھیں گے وردی میں اور کراچی میں جو کچھ ہوا ہمارا آج وہ دفتر آٹھ گھنٹے فائرنگ کی زد میں رہا تھا دی اس وقت یہی تھا نا کہ مطلب جو ہے مشرف صاحب اس سارے معاملے میں اور یہی مقصد تھا میرے خیال میں یہی مقصد کیونکہ میں نے اس تحریک کو جب شروع ہوئی ہے نا میں اس وقت پارلیمنٹ کا ممبر نہیں تھا میں سبیر گوڑ کے باہر سے گزر رہا تھا وہاں میں نے ایک منظر دیکھا پھر جو فوٹو آیا تھا وہ کیا منظر تھا اس کو رہنے تھے نا جو بال کھینچنے والا فوٹو بھی ہے اس کی بھی ایک حقیقت ہے اور کون سا فوٹو وہ فوٹو بھی فوٹو شاپ نے ہے وہ ریال فوٹو نہیں تھا نہیں جی یعنی جو ایک پولیس آفیسر جن کا میں نام جانتا ہوں لیکن میں ابھی کہنا نہیں چاہ رہا ہوں ان کا نام آشمی صاحب تھے اتنا میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ جو بال کھینچے گئے تھے چیف جسٹس افتخار چودری صاحب کے وہ فوٹو اوریجنل نہیں تھا یہ میری رائے ہے میری رائے ہے یعنی کتنا میں سی نے کہہ رہا ہوں جو اس کے حقیقت کیا ہے ابھی دیتا دور نہ جائیں ترمیم ہو رہی تھی یہاں پر اس دن کیا کیا ہوا اس کی کیا حقیقت ہے یہ جو اتوار اور ہفتر کی درمیانی رہا ہے کیا حقیقت ہے اس کی پتا چلے کہ کسی دن مجھے نہیں پتا میں تو کیا سرائی کر سکتا ہوں اس میں میں نہیں پڑھنا چاہتا میں پھر کہوں گا کیا سرائی تھوڑا سا ہلکا لفظ ہے آپ کی بات اتھینٹیک میں سمجھتا ہوں جی پلیس پتا نہیں کیا حقیقت ہے کسی دن سامنے آ جائے گی اب اتنے سوال چھوڑ رہے ہیں یہ سوالات ہیں میں سے یہ کیا تو ہمارے ملک کے ہر معاملے میں سوالات ہیں جلسے میں کیا ہوتا ہے جلسے کو روکنے والے کیا کر رہے ہیں کس کی مرضی سے کر رہے ہیں یہ ایسے ایسے سوال ہیں کسی چیز کا جواب ہمارے پاس نہیں کیونکہ حقیقت یہاں بڑی تشنا رہ جاتی ہے یہی حقیقت ہی تو ہم جاننے کے لئے آپ کو ذہمت دیتے ہیں ابھی ترامیم کیا آپ نے بات کی آپ نے کہا کہ مسعودہ قوم کے سامنے رکھا جائے مسعودہ آ جائے گا مولانا فضل الرحمن صاحب کو مسعودہ دیا گیا خود لاو منسٹر نے ان کو فورڈ کیا پھر پیپلز پارٹی کے پاس مسعودہ ہے مولانا فضل الرحمن کے پاس ان کا اپنی سی سر کسی نے دیکھا نہیں یقین کریں میں یہ بتا رہا ہوں نا سب بات وہ ہوتی ہے مستقل جو اسیمبلی کے فلور پہ لے ہو آپ نے اگر اسی دن پاس بھی کرنا ہے تو اسیمبلی کے فلور پہ صبح لے کر دیں اس پر ڈیویٹ کرالیں عوام کے ڈیویٹ کرلیں لیکن ایک دن کی بات نہیں ہے ترامیم آپ کر رہے ہیں رکھیں عوام کے سامنے کیا اس پاکستان کے عوام اہل نہیں ہیں کہ وہ اس ملک میں آئینی ترمین دیکھ سکیں اب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کیا یہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس ملک کے چوبیس کروڑ عوام کا کوئی حق نہیں ہے اب کل پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمن صاحب کی ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم اپنا مسعودہ بنائیں گے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی بھی کام کر رہے ہیں اس پہ حکومت بھی یقیناً کام کر رہے ہوگی تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا عمل ہے مشاورت ہو رہی ہے اور پھر الٹی میٹلی تو اہوان میں آئے گا قومی اسمبلی میں سینٹ میں آئے گا جی بہت سی ترامیم کی ضرورت ہے میں بھی مسعودہ بنا سکتا ہوں آپ بھی یہ بنا لیں بہت سی ترامیم کی ضرورت ہے ترامیم چاہیے ترامیم چاہیے ہمیشہ چاہیے ہوتی ہیں آئین ایک لائیو ڈاکومنٹ ہے لیکن جو ترامیم کم از کم پبلک نالج میں آئی ہیں وہ ترامیم نہیں چاہیے یعنی آئینی عدالت سب سے بڑا کانٹرمائن یعنی آرٹیکل ایٹ کو آپ چھیڑ رہے ہیں ریڈ جوزڈیشن کو آپ چھیڑ رہے ہیں نئے قانون بنا رہے ہیں سبریم کورڈ کو انڈرمائن کر رہے ہیں پہتہ نہیں اور کیا کیا باتیں اس میں لکھی ہوئیں چارٹر آف ڈمکریسی کا جو آرگومنٹ آتا ہے کہ اس میں سائنڈ تھا کہ ہم آئینی عدالت بنائیں گے اور بلاول بٹو درداری صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری مجبوری بھی ہے اور یہ ضروری بھی ہے کہ ہم نے قوم سے وعدہ کیا ہے کب وعدہ کیا تھا آئینی عدالت بنانے کا کب وعدہ کیا تھا یہ چارٹر آف ڈمکریسی میں دو آزار چھے میں اس کے ورہ اٹھارویں ترمیم ہوئی کے نہیں ہوئی بلکل ہوئی پچیسویں ترمیم ہوئی کے نہیں ہوئی اس سطح کہاں تھے وہ کہتے ہیں نون لیگ نہیں مانی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے نون لیگ نہیں مانی آج وہ دو جماعتوں کے درمیان تھا آج وہ جماعت حکومت میں ہیں لیکن ملک میں اقلیت میں ہیں اٹھارہ سال کوئی ذکر نہیں کیا دو ترمیم یہ اسے زیادہ تیسویں میں ایک انیسویں بھی ہوئی تھی شاید ترمیم جی جی انیسویں وہی تو ہے جس پہ آپ کو یاد ہے میں وہ اتنی ترمیم ہوتی ہے اتنے بل آتے ہیں یہ سب کے سامنے سب کے سامنے ہوئی ہے سب کے سامنے اٹھارویں ترمیم پہ سب کا ایگریمنٹ تھا تو کرتے ہیں وہاں پر مجھے یہ بتائیں نا کہ اگر آپ نے کیا کبھی اس ملکی جوڈیشنی نے کہا ہے کہ کانسٹویشنل کورٹ ہونا چاہیے یہ کہا ہے کہ ضرورت ہے کانسٹویشنل کورٹ کی مجھے کوئی بتا دے نہیں جب عوام کہے منتخب نمائندے کہیں کہ ضرورت ہے تو ایوان کی مانی جائے پارلیمان کی مانی جائے تو پھر بنائیں ترمیم عوام کے سامنے رکھیں عوام آپ کو بتائے گی وہ کیا سوچ رہی ہے یہاں تو عوام کی رائے بھی مشکوک ہے نا جو سمیلی میں ہے چلیں سب سے اہم بات فورٹی سیون عوام کی رائے نہیں تھی فورٹی فائیو عوام کی رائے سو سب سے اہم بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ مسعودہ سامنے آنا چاہیے ترمیم سامنی آنا چاہیے آپ اس کو کچھ حرصہ مہینہ دو مہینے میں کہتا ہوں چھ مہینے عوام کے سامنے رکھیں کھل کر بیعث ہونے دیں رات کے اندھیرے میں جو ترمیم ہوگی اس کو نہ کبھی تاریخ قبول کرے گی نہ ملک قبول کرے گا کیوں آپ ملک میں مزید انتشار پیدا کر رہے ہیں مزید عدم استحقام پیدا کر رہے ہیں کل اس ترمیم کے تیعت جو کچھ ہوگا وہ شک سے دیکھا جائے گا ترمیم کی اپنی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ شک میں پڑ جائے گی یہ ذاتی مقاصد کے لیے چند مقاصد حاصل کرنے کے لیے ترمیم ملک کے آئین میں ترمیم کر دی دنیا کے سامنے آپ کیا آپ کی نظر میں لوگ آپ کو کیا سمجھیں گے یعنی ڈیبیٹ ہو سامنے چیزیں آئیں ڈیبیٹ ہو کھل کر پاکستان سارے میں ڈیبیٹ ہو ڈیبیٹ صرف پارلیمان میں نہیں ہوتی پاکستان میں ہوتی ہے معاشرے میں ہوتی ہے یہ کیا کر رہے ہیں آپ گھبراتے ہیں اس بات سے چلے مجھے ناظرین بریک لینا ہے بریک کے بعد آپ واپس آئیں گے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اسٹری ویداز ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرویں سابق وزیر آدم پاکستان اور عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ جناب شاہد خاکان آباسی صاحب ایک کل بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جی اب اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی وہ مایوس ہو چکے ہیں جب کوئی نئی حکمت عملی ہے بلکہ رعوف حسن جنہوں نے انگیجمنٹ کا بیان دیا تھا ان کو سیکٹری طلاعت سے بھی فارق کر دیا گیا رعوف حسن صاحب نے بڑا آج کل پہلے وہ مار پڑی ہے یہاں سے فارق ہو گئے رعوف حسن صاحب کو مارا تھا نا وہ آپ کے دوستوں نے ہمارے دوستوں نے کمال کر رہے ہیں شہر آپ کا ہے ہمارے دوست کہاں سے آگئے دیکھیں نا آپ پنڈی اسلامباد مری سب آپ کا حسن آپ کے ہی لوگ ہیں برحال دیکھیں وہ جو ران خان صاحب ہیں جیل میں جیل میں سوچ بدل جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے کیا بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے ایک سیاسی پارٹی جو جیل میں ہے وہ کیا بات کریں ہم خود ہی کہتے رہے کہ ہم صرف ان سے بات کریں گے جو جن کے پاس اختیار ہے پتہ نہیں کیا کیا ریدن میں پھر وہ واپس میں بات کر لیں اس کے آئین کے اندر کیا گنجائش ہے وہ جیل سے کیسے چھڑائیں گے یہ تو آپ خود اطراف کر رہے ہیں کہ یہ معاملات اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے ماضی میں بھی کرتی رہی ہے کیونکہ ہمارے جیل کبھی وہ جب جیل میں ڈالا تھا تو ہمیں وہ کہتے تھے کہ یہ میں ڈال رہا ہوں ہمیں یہ باجوہ صاحب ڈالتے تھے یہ نہیں پتا جیلہ میں باجوہ صاحب نے ڈالا تھ کیا guerreان خان صاحب نے ڈال آہ نہیں یہ کام از کم اونرشپ تو دیتے تھے پیٹرنائز کرتے تھے نہیں تو نہیں ہوا نا بعد میں کہلے لکھے نہیں ہی میں نہیں تھا یہ تو باجوہ صاحب تھے تو اب یہ نہیں پتا شباس صاحب ڈال رہا ہے کوئی اور ڈال رہا ہے نہیں امریکہ میں جا کر وہاں تقریر کی تھی کہ میں واپس جا کر ایسی اتروا ہوں گا جہل جی جی وہ کہا تھا نہیں میرا نام لے کے کہا تھا امریکہ میں میں نے آج اس کو بھی اندر کر دیا ہے لیکن بعد میں نے کہا کہ نہیں میں نہیں کرتا تھا مجھے پتا بھی نہیں تھا تو وہ بنل جاتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں خان صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ مجھے تو اسٹیبلشمنٹ نے بتایا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں سارے جن کا وہ پندرہ سال بیس سال جن کا نعرہ لگاتے رہے ہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں نہیں لیکن آپ وہ کہتے ہیں وہ بھائی بھائی وہ پھر یہ ان کا آپس میں معاملہ ہے پھر بتایا کر لے ہمارے سے کیا تعلق ہے نہیں اس سے اس سے عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نہیں کروں گا جی کیا پہلے بات کرنے سے آپس میں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا ہم بات کرنا چاہتے ہیں نہیں وہ آدم خان سواتی صاحب جب گئے ہاں انہوں نے بائیس اگست کا جلسہ ملتوی کروایا تو بات چیت تو ہو رہی تھی کوئی دروازہ کوئی ونڈو تو تھی ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے نا پھر آپس میں بتایا کر لے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کیا کرنا ہے ملک کے ساتھ ملک کا کیا قصور ہے لیکن آج ہی آج ہی آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب گئے ادھر کراچی انہوں نے بزنس منوں سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جو ملک میں مایوسی پھیلانے والے اناثر تھے ان کو شکست دی جا چکی ہے انہوں نے تو وعدے پیغام دے دیا پھر ٹھیک ہے یہ صحیح بات ہے نہیں یہ ایک دیکھیں نا ایک طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت بند جی آپ بھی خیال کریں گے مایوسی پھیلانے والے اناثر میں آپ بھی نہ آجیں نہیں نہیں ہم تو ایک چیز سامنے ہے ہم تو آپ کے ساتھ ٹیک اپ کر رہے ہیں ہم کیوں مایوسی پھیلائیں گے سات ارب ڈالر کا پیکیج مل گیا آئی ایم ایف کا ملکل یہ مصبت باتیں کیا کریں میں آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں آج آرمی چیف صاحب نے شکریہ ادا کیا یو اے کا سعودی ریبیہ کا چین کا کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں تو اب مایوسی والی تو بات نہیں رہی نا اور وہ بتا بھی رہے ہیں تو عمران خان صاحب ہے مایوسی والے اناثر وہی ڈیفالٹ کی باتیں کون کیا کرتے تھے شری لنکا بن جانے کی باتیں کون کیا کرتے تھے بہت سے لوگ کر دیتے ہیں آپ کیا کہہ سکتا ہوں بھئی آپ اس میں بات کر لے یار اس ملک کا پیچھا چھوڑے ملک تقلیف میں ہے نہیں اب تو بات نہیں وہ کہتے ہیں بات نہیں چیف صاحب آپ کوئی بات نہیں ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارا معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے کم اس کا میرا نہیں ہے نہیں اسٹیبلشمنٹ اگران خان صاحب آپ اس میں بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں نہیں کرنا چاہتے ہیں تو نہ کریں میں اور آپ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں اس پر اس لیے وقت اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ادھر سے پکڑا ہوئے حالات نے پاکستان کی قوم آپ کو حالات درست ہو گئے ہیں مایوسی کی باتیں مت کیا کریں اچھا چلیں اگلی اسلامباد میں خودی پٹیشن دی بانی پٹی آئی کے پارٹی نے پٹی آئی نے کہ جی ملٹری ٹرائل روکا جائے جو بھی ہے حکومت نے کہا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمارے ساتھ بات کی انکرز کے ساتھ انہوں نے کہا جی سنسیٹ کلاس رکھ لیں ایک دو سال کی اور ملٹری کورٹ کو ترامیم کا حصہ بنانے کس مقصد کے لیے ملٹری کوڈز پر آئیں گے جو فوج پہ حملے کرے گا فوجی تنصیبات پہ حملے کرے گا ان کا ٹرائل ملٹری کوڈ میں ہو سکتا ہے اس پہ بات ہو رہی ہے ساری آرمی ایکٹ پڑھا ہے کسی نے نائنٹین فیفٹی ٹو آرمی ایکٹ پڑھا ہے کسی نے اس میں تو سپریم کوڈ نے تین کلاسز اڑا دین تھی نا سر کوئی کلاس نہیں اڑائی ایسی کوئی بات چار سیکشن تھا ایک فورٹی ٹو تھا تم اس کا میری نالج میں یہ بات نہیں ہے ہے تو ان ان شکوں کو بحال کر دیں جسٹس بندیال صاحب کی عدالت نے اس کے خلاف سٹے دے دیا تھا سر سٹے کیسے دے سکتے ہیں جب ٹرائل شروع نہیں ہو سٹے کیسے ہو سکتا ہے یہ عجیب سی بات ہے یہ انٹرپرٹیشن کی بات ہے تو آرمی ایکٹ آپ کے سامنے ہے اس میں لکھتے ہیں آرمی ایکٹ کے تحت کاروائی ہوئی سٹے تو دیتے رہے ہیں دیکھیں پریکٹس اینڈ پرسیجر ایکٹ بنایا پارلیمان نے ابھی بیل پاس ہوا تھا صدر نے ایس اینڈ نہیں دی تھی اسی عدالت نے اس کو سٹے کر دیا تھا اور وہ سٹے پھر بعد میں آگے ویکیڑ ہوا یہ قانون بنا ہوا تھا پرانا قانون ہے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہاں پر اطلاق ہوگا سیولینز پہ آرمی ایکٹ کا اس کے تحت آج بھی کاروائی میری نظر میں ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی تو اس مشکل کو دور کرنے بجائے آئینی ترمیم کرنے کے یعنی ترمیم ہوئی تھی پچھلی دفعہ وہ تین سال کی سنسٹ کلاس ایکٹلی اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ترمیم سپریم کورڈ نے سٹرائک ڈاؤن کر دی تھی یہ قانون بنا تھا شاید وہ قانون تھا ترمیم نہیں تھی دوزار آہ آہ انیس سو نانانوے میں جب مقیم صحیح صاحب وہ تو انٹی ٹیرسٹ ایکٹ تھا نا اس کے تحت جی اس کے تحت لیکن ابھی دوزار سولہ سترہ میں تین سال کی امینڈمنٹ آئی تھی جس میں سنسٹ کلاس تھی تین سال کی جب ججز کو خطرات تھے دہشت گردی کے معاملے میں وہ بات بھی ختم ہو گئی اس سے پہلے وہ جو قانون تھا سپریم کورڈ نے سٹرائک ڈاؤن کیا تھا جو کراچی کے جب حکیم صحیح صاحب شہید ہوئے تھے اس وقت وہ ان کے خلاف بنایا گیا تھا اور اس میں پانچھے لوگ یہ اس سے بھی شاید زیادہ ان کو سزائے موت ہو گئی تھی بڑے وہ سمری ٹرائل سے ایک پانچ دن میں فیصلہ ہوتا تھا چھ سات دن میں فانسی لگ جاتی تھی اب مجھے بھی یاد ہے میاں صاحب خود بڑا ایڈوکیٹ کرتے تھے کہ جلدی جلدی کیسے دی اور وہ شکر کریں کہ وہ بچ وہ ختم ہوئی ورنہ جب تیارہ سادش کیس بنا تو وہ بھی پانچ دن میں فیصلہ ہو جاتا یہ تیارہ سادش کیس عجیب نہیں تھا ہائی جیکنگ میں ہائی جیکر بنا دیا صدا بھی دے دی ہے نا بس بنایا اگر سمری کوٹس وہ کوٹس موجود ہوتے ہم ان کے اندر یہ چلتا تو پھر اس کا اندازہ اب لگا لیں کہ کیا حالات ہوتے اس لیے جب قانون بناتے ہیں بڑی سوچ سمجھ سے بنانے چاہیے وہ سپریم کوٹ کا احسان ہے ہم سب پر جن پر جو نو فراز جن پر کیس بنا تھا وہاں تو ایک کرنل صاحب ایک برگر صاحب ہمیں فانسی لٹکا کے گھر چلے جاتے اگر وہ کوٹ رہتے تو اس لیے بڑی سوچ سمجھ کی چیزیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کے اطلاق سب پہ ہوتا ہے آج اب آنے والے وقت میں اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کالے قانون کی زد میں سب سے پہلے وہ کالا قانون بنانے والے ہی آتے ہیں یہ تاریخ کا سبق ہے نہیں لیکن دیکھیں نا نیب ترامیم ہوئی اس حکومت نے کی عدالت نے ان کو بحال کیا خود بانی پی ٹی آئی پیٹیشنر تھے ان ترامیم کے خلاف اب فائدہ بھی انہی کو ہو رہا ہے انہوں نے تو باقیدہ ریلیف بھی بھی بہتر بہتر قانون بنائیں گے تو فائدہ ہوگا اسی قانون کی مخالفت کر رہے تھے اب اسی سے ریلیف سر وہ تو غلط کر رہے تھے نا بہتر قانون تھا نا کہ آپ کو تو نیب کو ختم کرنا چاہیے تھا وہ اپنے نیگے چلیں اس میں کچھ ڈیلیوشن ہو گئی ایکجیکلی ایکجیکلی چلیں میں بریک لیتا ہوں ناظرین بریک کے باتے واپس آئیں گے کچھ پوائنٹس رہ گئے ہیں ہم عباسی صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں گے سٹے ویداس ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں شاید خاکان عباسی صاحب سابق وزیر آدم پاکستان ہمارے روبرو ہیں آپ نے صحیح کہا کہ ترامیم سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے جس رات سمجھ نہ بھی کریں عوام کے سامنے ضرور رکھیں یہ وہی ڈسکشن ہو ڈیبیٹ ہو لیکن بارہ تیرہ جو تھی تیرہ چودہ سیپٹیمبر والی رات تھی حکومت کا دعویٰ تھا کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں شاید نمبرز ان کے پاس اب بھی پورے ہیں یا نہیں ہیں تو کیسے نمبر پورے کریں گے حکومت بارال ترامیم پر ڈیٹرمنٹ ہے اس میں تو آپ کو بھی شاید شک نہیں ہوگا جی اس معاملے کا حل بھی ترمیم کے اندر موجود ہے لائک آپ وہ امنڈ کر رہے ہیں کہ جو ووٹ ڈالے گا اس پر وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا یعنی آپ نے کہہ رہے ہیں کہ ضمیر فروشی خریداری ممبران کی جائز ہے اور وہ جہاں مرضی ووٹ ڈال دیں ان کے خلاف جو کاروائی پارٹی کرے گی بعد میں کرے گی ووٹ کاؤنٹ ہوگا نہیں پارٹی یعنی کسی مثلا مولانا صاحب کے تو اپنے ووٹ ہیں وہ وہ اگر دیں تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی مولانا صاحب کے سارے ممبر بھی جب ووٹ ڈال دیں گے نا تو ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا مولانا صاحب بعد میں ان کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں نہیں لیکن جو انڈیپینڈنٹس ہیں ابھی تک ٹیکنیکلی انڈیپینڈنٹس ہیں وہ تو ووٹ دے سکتے ہیں نا جی دے نا نہیں نہیں آپ کے خیال میں حکومت پہ نمبر کیسے پورے کرے گی اس طرح ہی کرے گی نا بھئی اس تضمیم کے اندر نمبر پورے کرنے کی گنجائش موجود ہے ہم کہ آپ اپنے پارٹی کے مرضی کے خلاف ووٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کو وعدہ کر دیں گے اور تمہیں جتا دیں گے فارم فورٹی سیون سے جتا دیں گے تم کو تم آ جانا تو پھر یہ واپس کیوں لیے گئی موف پتہ نہیں یہ ہے وہ ہی بتائیں گے آپ کے خیال میں مطلب اگر مسئلہ وہ یہ نا سوچ سمجھ کا مسئلہ ہے نہ سوچ کر کام کرتے ہیں نہ سمجھ سمجھ کر کام کرتے ہیں یہ حکومت پاکستان اکثر حکومتیں یہی کام کرتی ہیں لیکن یہ اس میں مہارت رکھتے ہیں اچھا یہ مخصوص نشستوں والی یہ گلے کی ہڈی کب یہ حل ہوگا معاملات آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج بھی وہ تیرہ ستمبر کے وضاحتی آرڈر کے خلاف سپریم کورڈ میں ریویو کے لیے پیٹیشن دے دی جی ریویو آپ کر سکتے ہیں آپ کے امیلیمنٹیشن ضروری ہے سپریم کورڈ کی فیصلہ آ چکا ہے بڑا عرصہ ہو گیا ہے ہمم تو کل کوئی حکومت بھی سپریم کورڈ کے آرڈر نہیں مانے گی پھر کیا کریں گے یوسف اگلانی صاحب کیوں گھر گئے تھے مانا تھا انہوں نے مانا تھا میاں صاحب کیوں گھر گئے تھے مانا تھا تو آج آپ نہیں مان رہے اور جو آہ جی آرڈر تو الیکشن کمیشن کو دیا گیا ہے نہ حکومت اس میں آنا جانا کیا ہوگا تو الیکشن کمیشن تو اور بڑی بڑی ذمہ داری ہے وہ تو نیوٹرل ہے اس معاملے میں ان کو اس معاملے پڑھنا ہی نہیں چاہیے جو حکم آئے ایفلیمنٹ کر دیں وہ کہتے ہیں ہم آئینی ادار ہیں ہمیں تو مفلوج بنا کے رکھ دیا گیا ہمیں کام نہیں کر دیا گیا کیا مفلوج ہے آپ کو حکم آیا ہے اب ایفلیمنٹ کریں اگر کل ان کے الیکشن کمیشن کے فارم میں نہیں مانتا ہوں تو میں ممبر بن جاؤں گا یا نہیں بنوں گا میں نہیں مانتا ہوں میں ریزرلٹ نہیں مانتا پھر کیا ہوگا الیکشن ٹریبیونلز ہیں الیکشن ٹریبیونلز میں نہیں مانتا الیکشن ٹریبیونل کو یا سپریم کوٹ ہے پاکستان کا آخری جگہ جہاں پر وہاں الیکشن کمیشن بھی وہیں جاتا ہے فیصلے کروانے کے لیے تو آج یہ جو سارا معاملہ ہے یہ معاملہ صرف یہ ہے کہ اکثریت وہ آ جائے لیڈی سیٹ کے ذریعے جس سے آئینی طرح ترامیم کی جا سکتے ہیں ساری کھیل یہ ہے یہ کوئی اندھے کو بھی اس بات کا پتہ ہے تو پھر کامیابی ہو جائے گی حکومت کامیابی ہر اٹھی چیزیں بعد میں کامیابی تو حکومت کرا لیتی ہے نا مار دھار کر کے پھر بعد میں پشتاتے ہیں سارے دیکھیں جہاں تک یہ معاملہ ہے مجھے اس میں بڑی کلیریٹی ہے کوٹ کو بھی کلیریٹی ہے پراچہ صاحب اگر بیس فیصد سیٹیں جیتے ہیں تو ان کے بیس فیصد مخصوص نشستیں ملیں گی نہ انیس ملیں گی نہ اکیس ملیں گی وہ بیس فیصد سیٹیں میرے نام پہ نہیں تھی اور کسی کے پاس کوئی انتخابی نشان نہیں تھی تو خالی پڑی رہن دینا اچھا آپ کو تو نہیں ملیں گی نا میں آپ کی پی ایم ایل این کی بیس فیصد ہے تو بیس فیصد ہی ملیں گی پیس پارٹی کی تیسے تو تیسے ہی ملیں گی یعنی ڈسپیوٹ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو نہیں ملتی تو وہ کسی اور کو نہیں ملتی تو پارلیمان کو ادھورہ رکھا جا سکتا ہے جی بالکل رکھا جا آج بھی ادھوری ہے سینٹ بھی ادھوری ہے یہ بھی ادھورہ ہے پھر نہ کریں نا ترمیم آپ کیسے کریں گے سلیم بے آج بھی پی پی کی سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں دیکھیں بات کیا ہے آئین کے اندر ہر چیز وضاعت سے نہیں لکھی جا سکتی روح دی جاتی ہے روح کیا ہے کہ جتنی میرے پاس سیٹیں ہیں اتنی قومی اسیمیلی کی الیکٹر اتنی وہاں ملیں گی ہم بیس فیصد لوگ انڈیپیڈنٹر الیکٹ ہو گئے ہم اکٹھے ہو گئے ہم نے ایک پارٹی جوائن کر دی اس کی پارلیمانی پارٹی بن گئی اب اس جماعت نے الیکشن نہیں لڑا ہوا جو انہوں نے جوائن کی ہے تو وہ تو انہوں نے لسٹ نہیں دی تھی اب پارلیمانی پارٹی بھی بن گئی ہے اس جماعت کی سیٹیں بھی ہو گئی ہیں تو صرف طریقہ یہ ہے جو اس روحی کو نے بزاد کر دی کہ وہ پارٹی لسٹ دے دے گی اس بنیاد پہ الیکشن کمیشن نوٹیفائی کر دے گا بہت شکریہ جناب شاہد خاکان عباسی صاحب سابق وزیر آدم پاکستان اور امام پاکستان پارٹی کے سربراہ ناظرین ہمارے روبرو تھے اپنے میزبان شوکت پر آجا کو اجازت دیجئے خدا حافظ